اسلام علیکم پاک ویلوگرز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میز بند سیج جنیش شاہ آمید ہے کہ آپ سب کھہ رہتے ہوں گے ناظرین آج میں موجود ہوں ہنیف اٹو 107 نیٹنڈور لہور آج اس رکشے کے آپ کو ریویو دینے والا ہوں یہ رکشوں کا باپ ہے تو آج ہم اس کو آپ کو ریویو دیں گے آپ نے اس طرح کا پہلا یہ رکشہ نہیں دیکھا ہوگا ٹھیک ہے لوڈر رکشہ تو آپ نے لمبا دیکھا تھا لیکن یہ اب جو رکشہ آیا ہے یہ لیمبر کی نہیں میں بنا دیا انہوں نے اب کیا دیکھنا پڑ رہا ہے اچھا ہے میں اندھا ہوں تو اس رکشے کا ہم آپ کو ریویو دیں گے رکشہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا لمبا ہے کتنا لمبا ہے کہ ٹرالے سے بھی بڑا ہے سمجھ رہا سمجھ رہا اس رکشے کا ہم آپ کو ریویو دیں گے یہ سازگار کمپنی کا 219 سی آٹو رکشہ ہے جو کہ نو سیٹر ہے اس کا ہم آپ کو ریوی دیں گے ویڈیو کے طرف جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لے اور بیل آئیکن پر لازمی پرائز کریں تاکہ ہماری نیو آنے والے ویڈیوز آپ کو ملتے رہیں جی ناظرین ہم اس کے ٹائر سے سٹارٹ کرتے ہیں ٹائر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑا اور سرویس کا ٹائر ہے اس کے دو دو شاک دے دی ہیں دو ایک طرف اور دو ایک طرف تاکہ رکشے کی مضبوطی رہے جمپ وغیرہ لگے تو رکشہ بیئر کر لے اس کے لئے اس کے نوز کی بات کرتے ہیں تو نوز اس کی فائبر کی ہے جو کہ لچکدار ہے اس کے اوپر لائٹ لگی ہے لائٹ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی شیپ میں ہے LED لائٹ ہے اس کے اوپر آپ وینڈ سکرین پر جلے جائیں تو وینڈ سکرین تقریباً لیمبر گینی کی طرح کی وینڈ سکرین ہے جس کے اوپر وائپر لگا ہوا ہے وائپر کو آپ اندر ہی بیٹھے اپریٹ کر سکتے ہیں بارج وغیرہ یا پانی وغیرہ ساف کرنا ہو تو اندر سے ہی آپ اپریٹ کر سکتے ہیں ساتھ ہی اب اس کے دیکھ سکتے ہیں دو میرر دیئے ہیں تاکہ آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں تاکہ آپ پیچھے دیکھ سکیں جس طرح آپ گاڑی میں پیچھے دیکھتے ہیں اور اس کے دو اینڈکیٹر دے دی گئے ہیں جس طرح ہاں گاڑی میں اینڈکیٹر ہوتے ہیں اچھا جی اس کے آپ میٹر کی بات کرتے ہیں میٹر میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کافی بڑھائی انہوں نے میٹر دی ہے جس میں آپ سویڈو میٹر دے سکتے ہیں اس کے ساتھ انجن گیج دی ہے اور جس میں انجن گیج میں بزاتا ہے کہ تھنڈا ہے یا گرم ہے آپ کا انجن اس کے علاوہ آپ اس کو سلف سٹارٹ کر سکتے ہیں گرین بٹن دیا ہوا سلف سٹارٹ کے لیے اس کی انجن کی بات کریں تو اس کا انجن جو ہے دو سو انیس لیٹ انیس لیٹی کا اس کا انجن ہے اور اس کی پرٹرول مائلیج کی بات کریں تو تقریباً ایک لیٹر میں تقریباً بیس کلو میٹر اس کی ایوریج ہے اور سیم اس نے گاڑیوں کی طرح اس میں بیگ گیر بھی دے دیا گیا ہے یہاں پہ اس کا ریڈیٹر ہے اسے آپ اوپن کریں تو یہاں پہ پانی بگیرا اس میں ڈالتے ہیں ساتھ اس کی ریڈیٹر کے لیے جو پانی سٹر ہوتا ہے وہ اس کی بوتل لگی ہوئی ہے اور اس کی سیڑ کی بات کریں تو سیڑ اس کی کافی بڑی ہے کمفرٹیبل ہے اور اب اس کی چلتے ہیں بیگ کی طرف یہ اس کی شیڑ دے سکے ہیں یہ اس کی دروازے ہیں دو دروازے دیئے گئے ہیں اس میں ٹھیک ہے پوری شیڑ جو ہے اس کی ریکزین کی ہے جو کہ باری چھے پانی آئے تو یہ رکشے کے اندر نہیں جاتا ٹھیک ہے کار کی طرح اس کے دروازے دیئے گئے ہیں اس میں ونڈو دیئے ہیں تاکہ سواری اندر سے بیٹھ کے باہر کا بھی مطا لے سکے یہ اس کی سیٹے ہیں جو کہ کافی بڑی سیٹے بنائی ہیں کمفرٹیبل پرسینجر کے لیے سیٹے بنائی ہیں پرسینجر جو ہے آسانی سے بیٹھ بھی سکے اور فیس تو فیس بیٹھ سکے تین سواری ہیں یہاں اور تین یہاں بیٹھ سکتی ہیں لیکن پاکستان اس نے جو گاری ہیں کہ چھے یہاں چھے یہاں بٹھا سکتے ہیں سیٹوں کے نیچے دیکھ سکتے ہیں کافی کھولی جگہ دی ہے آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پسینجر اپنا سمان رکھنا چاہیے تو وہ بھی رکھ سکتے ہیں بیگ وغیرہ رکھ سکتے ہیں بڑے اور گٹو وغیرہ آلو ہوتے پاڑ کر رکھنے بڑے آم توہ پر آپ رکھنے دیکھتے ہیں کہ اس میں پائیدان نہیں ہوتے لیکن اس دو ہزار تیس جو موڈل آئے اس میں پائیدان بنا دی ہیں یہاں پر آپ پاؤں رکھ کر لیٹیز وغیرہ ہو پاؤں رکھ کر اسانی سہی رکھ سکتے ہیں تو یہاں پر پیچھے جو سیٹ دی ہے یہ بھی کافی بڑی ہے اس سے نیچے دیکھ سکتے ہیں نیچے جو سمان رکھنا نیچے پسینجر اگر سمان وغیرہ رکھنا ہو تو سمان بھی رکھ سکتا ہے اچھا کہ اس کی بیگ کی بات کریں تو بیگ جو ہے اس کی فائبر کی ہے اور اس میں آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں ونڈو نما اس میں بھی لگا ہوا ہے اگر سواری نے پیچھے دیکھنا ہوگے میرے پیچھے کوئی موڑ سا کل آ رہی ہے ونڈو نما اس میں ششا دیا گیا ہے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر یہ اگر پیچھے سے کوئی چیز لگتی ہے تو اس کی مضبوطی کے لیے انہوں نے سٹینڈ لگا دیا ہے بمپر سے بمپر لگا دیا ہے اور اس کے پیچھے بھی دو انڈیکیٹر دیئے گئے ہیں بہت خوبصورت گاڑی کی طرح جن آدھرین ہم نے آپ کو یہ لیمبوزین رکشے کا ریویو دے دیا ہے اگر کوئی پرچیز کرنا چاہتا ہے تو اس کی پرائز جو ہے تین لاکھ اسی ہزار ہے آپ لیٹنڈول لہور 107 ہنیف آٹو پر آ کر اسے لے سکتے ہیں اگر ویزر کرنا چاہے تو آپ ہنیف آٹو 107 لیٹنڈول لہور آ کر ویزر کر سکتے ہیں اس کو دیکھ سکتے ہیں اگر ڈلیوری کروا نہیں ہے تو ڈلیوری بھی کروا سکتے ہیں ان کا نمبر اگرہ سکرین پر چل رہا ہے اسی کے ساتھ اپنی میز بانسی جو ایشہ کو اجازت دیں انشاءاللہ ملیں گے آپ کو نیکس پیڈیو میں بہت سارا کیار رکھے گا اللہ حافظ